السلام علیکم میں سفیج امیر اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے قرمات و فضائل حضرت غوث العظم شید عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ قرمات غوث عظم مصنف شید نشیر الدین حاشم قادری پرکاتی اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 120 اور اس میں میں قرمات نمبر 61 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عزم اللہ میں نے شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے درد کے کتے کا شیر پر غالب آنا نقل ہے کہ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ زندہ شیر پر سوار ہو کر اولیاء اللہ کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی مہمان بنا کرتے تھے ہر میزبان آپ کے شیر کے خانے کے لیے ایک قائب پیش کیا کرتا تھا ایک مرتبہ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ پغداد آئے اور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مہمان بنے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جس کے بھی مہمان ٹھہرتے ہیں میزبان ان کے شیر کے لیے ایک قائب دیتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ شاہب کو ایک قائب لے جا کر دے دو جب گائے کو شیر کے پاس لے کر جانے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے دروازے کا ایک چھوٹا سا کتہ گائے کے پیچھے ہو لیا گائے کو شیر کے قریب کر ڈالا جب شیر گائے پر چھپٹنے لگا تب کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور اس کو فار ڈالا شیخ احمد رحمت اللہ علیہ آئے اور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور ہاتھوں کو چوما تفریح الخاطر پیس ونہڈڈ پوٹن تشریح شیخ احمد رحمت اللہ علیہ ولی کامل گزرے ہیں اور جنگل کا بادشاہ شیر بھی آپ کا حکم مانتا تھا جب بغداد آئے تو سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے اپنے شیر کے لئے گائے کی امید رکھی درگاہ زلانی کے کتے نے شیر کو فار ڈالا جس سے شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو مانا اور توبہ کی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے سگے درگاہ جلان شوہ چوخاہی قرب ربانی کی بغ شیر و شرف دارت سگے درگاہ جلانی مکمل منقبت کتاب مظہر زمال مصطفی میں پیش 97-98 پر پڑھیں